سورہ عالی عمران سلامتی والا بنا دیا اور یہی کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہا کرتے تھے جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے تو ان سے ڈرو مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے حسب ان اللہ ونعمل وقی دوستو ہر بندے کے لیے ہر معاملے میں اللہ کافی ہے اور جس کے لیے اللہ کافی نہیں اس کے لیے کوئی کافی نہیں سورہ زمر میں آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرے بندے کے لیے اللہ کافی نہیں یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کے جاؤ منصب یا اس کی ذات کے حق یا ذات کو وسیلہ بنانا جیسے کوئی شخص یہ کہے اے اللہ میں تجھ سے تیرے نبی کے وسیلے یا تیرے نبی کے جاؤ منصب کے ذریعے یا تیرے نبی کے حق یا انبیاء کے جاؤ حق یا اولیاء کے جاؤ حق کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں تو یہ کسی بھی حوالے سے غلط نہیں ہے ایسا کرنا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جائز ہے اور آپ اگر وسیلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جائز کنر دیا ہے نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ اختیار کرنا کہاں تک جائز ہے ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے اس کا بھی جواب دوں گا اور حسبن اللہ و نعم الوکیل کی فضیلت کیا ہے یہ بھی بیان کروں گا اور پریشانی کے وقت آپ لوگ کفالت اور کام کے حوالے سے جب دعا کا ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ دعا کیسے کی جانے چاہیے یا اس کے کیا فضائل ہونے چاہیے تو یہ میں آج کی اس ویڈیو میں آپ آباب کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس وقتاً فوقتاً ملتی رہیں دوستو اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اس کی محبت اس کے بتائے گئے راستے پر عمل اس کے منع کیا گئے کاموں سے اجتناب اور عبادت میں اخلاص کے ذریعے رسول کو وسیلہ بناتا ہے تو یہ این اسلام ہے اور یہی اللہ کا دین ہے جس کے ساتھ انبیاء کرام معبوس کیے گئے لیکن رسول سے دعا کے ذریعے اور مدد طلب کر کے وسیلہ پکڑنا اور اس سے دشمنوں پر فتحیابی اور بیماریوں کے شفایابی کی دعا کرنا اگر یہ رسول سے کرتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے اور یہ ابو جہل اور اس کے جیسے دوسرے اسنام پرستوں کا دین ہے اس طرح نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی ولی جنوں ملائکہ شجر و حجر اور اسنام سے مدد مانگنا یا مراد مانگنا بھی شرک اکبر ہے عبادت کی وہی قسم جائز ہے جس کی دلیل شریعت متحرہ میں موجود ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے دلیل میں ایک اندھے آدمی کے مثال دی جاتی ہے کہ اس آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ بنایا تو اس توصل کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس کے لئے دعا فرما دیں اور اس کی بسارت لوٹا دینے کی سفارش اللہ سے کر دیں یہ نبی کی جاہ حق یا ذات کا وسیلہ پکڑنا نہیں ہے بلکہ کسی سے دعا مانگوانا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ اس مو سے دعا مانگی جائے جس مو سے آپ نے گناہ نہیں کیا اور زبان سے دعا مانگی جائے کونسی زبان ہے جس سے آپ نے گناہ نہیں کیا وہ دوسرے کی زبان ہے لہٰذا آپ اگر کسی سے کہتے ہیں کہ میرے حق میں میری بہتری کے لئے دعا کرو تو یہ غلط نہیں ہے لیکن اگر آپ دعائی کسی سے مانگ رہے ہیں تو وہ غلط ہے لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے فوت شدگان کے علاوہ زندوں کا وسیلہ جائز ہے جیسے آپ کسی بھی نیک شخص سے کہیں کہ آپ اللہ سے میرے لئے دعا کر دیں تو یہ ٹھیک ہے لیکن اگر کبھی آپ کسی قبر پہ جا کے سجدہ ریس خدا نہ خواستہ ہو گئے ہیں یا ان سے دعائیں مانگ رہے ہیں تو یہ سراسر غلط ہے دعا دوسرے سے کروانی بھی اسی صورت میں مفید ہو سکتی ہے جب آپ خود بھی دعا کریں اور اللہ کا اذن ہو جائے جو بزرگ فوت ہو جائیں ان کے لئے تو ہم زندوں کو دعا کرنی چاہیے یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی کیا تھا سیدنا انیس رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ جب قہد پڑا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نو بن عبد المطلب کے وسیلے سے عباس بن عبد المطلب کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور کہتے اے ہمارے اللہ ہم تیری طرف اپنے نبی کا وسیلہ اختیار کرتے تھے یعنی ان کی زندگی میں ان سے دعا کرواتے تھے اور تُو ہمیں سہراب کرتا تھا اب آپ علیہ السلام کے وفات کے بعد تیری طرف اپنے نبی کے چچا کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں یعنی ان سے دعا کرواتے ہیں پس تُو ہم کو پانی پلا دے انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں پس وہ سہراب کیے جاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہاں موجود تھی ان کی قبر پر ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کا عقیدہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں اگر ہوتا تو قبر پر حاضر ہو جاتے اب باس رضی اللہ تعالیٰ نو کو سات تقلیف دے کر جنگل میں لے جانے کا کوئی مقصد نہیں تھا اگر کسی کی ذات اور جاہ کا وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تمام مخلوقات سے افضل اور عالی ہیں آپ کی ذات سے وسیلے کو چھوڑ کر حضرت عباس جو فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گنا کم ہے ان کی ذات سے وسیلہ تلاش نہ کیا جاتا لہٰذا دعا مگوانی چاہیے کسی سے دعا نہیں مانگنی چاہیے تو ان دونوں چیزوں میں فرق بہت زیادہ ضروری ہے دوستو اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلاہ ہیں خدا نہ خواستہ کہ آپ کوئی ٹینشن ہے کوئی دکت ہے کوئی پرابلم ہے تو آپ اللہ کا نام لیں اللہ کا ذکر کریں ایک خوبصورت وظیفہ آپ آپ کے خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 حسبون اللہ و نعم الوکیل صبح شام تلاوت کرنے اور تلاوت کرنے سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ دینا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علا علی محمد کما سلیتا علا ابراہیما و علا آلی ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علا محمد و علا آل محمد کما بارکتا علا ابراہیما و علا آل ابراہیما انکا حمید مجید اسی طریقے سے آپ ایک اور خوبصورت جو ہے وہ وظیفہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ وظیفہ ہے رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقتطم من لسان یفقہو قولی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ ہے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے اور میرے کار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے آسان فرما دے اور میری زبان کی گراہ کھول دے کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکے سورہ اتحا کی آیت نمبر پچیس چھبیس ستائیس اور اٹھائیس آپ کو یاد ہوگا بچپن میں اپنے سکولز کے اندر صبح کے وقت یہ دعا کیا کرتے تھے یہ دعا مانگا کرتے تھے یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی زبان کی گراہ کھولنے اپنا سینہ کشادہ کرنے کی دعا ہے دوستو حسبن اللہ و نعم الوکیل بہت عظیم جملہ ہے جلیل قدر معانی خوبصورت مضمون اور طاقتور تاثیر پر مبنی ہے الحسیب وہ ہے جو تمہارے سانس بھی گنتا ہے جو اپنے فضل و کرم سے تمہاری مشکل کشائی فرما دے جس سے خیر کی امید کی جائے جس کے فضل و کرم کے بعد کسی کی ضرورت نہ ہو جو اپنی طاقت سے ہر مسئیبت ٹال دے الحسیب وہ ذات جس کے سامنے ضروریات پیش کی جائیں تو فوراں پوری کر دے اور جب کسی کے بارے میں فیصلہ کرے تو اٹل اور ناقابل تردید ہو وقفی باللہ حسیبہ وقفہ باللہ حسیبہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جزیات اور مقداروں کے بارے میں لوگ حساب لگانے کے بعد سراغ لگا پاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان جزیات اور مقداروں کو بغیر حساب کے جانتا ہے کوئی بھی ضرورت پوری ہو حقیقت میں اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے اگرچہ ظاہری طور پر کوئی مخلوقی ذریعہ بنتی ہے لیکن حقیقت میں مخلوق کے ذریعے سے پوری ہونے والی جلویات اللہ کی طرف سے پوری ہوتی ہیں اسی لئے اقبال نے کہا تھا کبھی ہے حقیقت منتظر نظرال لباس مجاز میں کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں یا اللہ تو مجھے نظر آ یا اللہ کسی انسان کی صورت میں نظر آ میں تجھے سجدے کروں الوکیل اسے کہتے ہیں جو سب جہانوں کی تخلیق تدبیر رہنمائی اور تقدیر کا ذمہ دار ہے ونیم الوکیل توقل کے لیے وہی بہترین ہے چاہے حاجت روائی ہو یا مشکل کشائی سب میں وہی بہتر سے بہترین ہے الوکیل وہ ذات ہے جو احسان کرتے ہوئے اپنے بندے کے معاملات سنبھالے ہوئے ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا اور انہیں تنہا بھی نہیں چھوڑتا بلکہ انہیں کسی اور کے سپرد بھی نہیں کرتا نبی دودھان علیہ السلام کا فرمان اسی کی طرف اشارہ ہے یا اللہ تیری ہی رحمت کا امیدوار ہوں لہٰذا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے سپرد مت فرمانا یعنی مجھے میرے حوالے مت کرنا کیونکہ جسے خود کے حوالے کر دیا گیا تو وہ حالاک ہو گیا حسن اللہ ونیم الوکیل اللہ پر توقل اس کے سامنے گرگرانے والوں کے لیے اللہ کافی ہے وہی تہشت زدہ کو ام نصیب فرماتا ہے طالب کو جو طالب پناہ ہو سے پناہ دیتا ہے وہی بہترین والی اور بہترین مددکار ہے لہذا جو بھی اسے اپنا والی بنائے اسی سے مدد طلب کر اس پر توقل ہو اور مکمل طور پر اس کی طرف یکسو ہو جائے تو اللہ بھی اس کا ولی بن کر اس کا والی بن کر اس کی مکمل حفاظت فرماتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے اسے ہر دہشت و ڈر سے امن فراہم کرتا ہے اللہ کی ساتھ اس کے ساتھ ہی دیجئے اجازت فرمہ علی نائکل بلاغ المبین